راہل گانڈی نے ایک بار پھر ہندوٹو کو لے کر بیان باجی کی ہے اور ایک بار پھر ان کا ہندو اور ہندوٹو کے پرتی جو نفرت ہے وہ دکھائی دے رہی ہے کہ راہل گانڈی کس طرح سے ایک نیریٹیو سیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اس پوری دنیا میں جہاں بھی ہندو رہ رہے ہیں جو ہندوٹوادی لوگ ہیں ان کو بدنام کرنے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑنا جاتے راہل گانڈی نے ہال ہی میں ایک ٹویٹ کیا ٹویٹ کے جریعے انہوں نے پھر سے ہندو اور ہندوٹو کو بدنام کرنے کی کوشش کی انہوں نے ٹویٹ کیا ایک ہندوٹوادی نے گانڈی جی کو گولی ماری تھی سب ہندوٹوادیوں کو لگتا ہے کہ گانڈی جی نہیں رہے جہاں ست ہے وہاں آج بھی باپو جندہ ہیں یہ ٹویٹ کیا اور یہ ٹویٹ انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ گانڈی جی کو یاد کر رہے تھے گانڈی جی کی جس دن ہتیا ہوئی تھی اس دن کو لیکن راہل گانڈی کا یہ ہندو اور ہندوٹوپر پرہار یہ پہلی بار نہیں ہے اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ راہل گانڈی جو اپنے کو جنہ ادھاری برامن بتاتے ہیں وہ راہل گانڈی جس کی بہن پریانکہ وادرہ سنگم میں جا کر پریانکہ راج میں ڈکی لگاتی ہے لمبا سا تلق لگاتی ہے ہندووں کو مورک بنا کر ان کی وارٹ وٹورنے والے یہ ہندو بننے والے لوگ ان کی پول دیکھئے کیسی کھلنے کو سامنے آتی ہے اب اس کانگریسیوں کو لگ گیا ہے کہ جو پانچ راج میں چناؤ ہو رہے ہیں وہاں ان کا کہیں آدھار نہیں ہے تو چناؤ تو ہار رہے ہیں تو کیچلی اتار دو اور اپنے اصلی روپ میں آ جاؤ یہ گھال میل کانگریس کا ہے لیکن اب یہ زیادہ دن چلے گا نہیں راہل گانڈی کے خلاف جو پنے کی ایک کوٹ میں کیس ہوا ہے اس میں اب ان کو سمبن جاری ہوگا اور نشت روپ سے میں بتا رہا ہوں میں آرے سے اس کے ان راجیس جی کو بھی کہنا چاہتا ہوں اس میں کوئی سمجھوتا نہ کریں اور اس کیس میں ان کو جیل بھیجوا کے دم لیں تو راہل گانڈی وہ ہندو وادی جو نفرت ہے ان کے دماغ میں ہندووں کے لیے ہندوت کے لیے اب اس روپ میں آ گئے ہیں حالانکہ آپ کو بتا دوں اس بیان کو لے کر ان کے اوپر کئی بار کاروائی ہو چکی ہے ماں بھی مانگ چکے ہیں لیکن وہ ہے کہ بے شرمی کی حد ہے اور میں بتاؤں کہ یہاں ہندووں کی مرکتہ ہے کہ جو ان کانگریسیوں کے جال میں آتے ہیں اور ان کو ووٹ دیتے ہیں ابھی پانچ راج کا چناؤ ہے میں تو کہتا ہوں کہ سمجھیں ابھی آپ کو بتا دوں راہل گانڈی کو لے کر کے مہاراستھانے کی ایک کوٹ میں راجیس نے باقاعدہ آرے سے سکارے کرتا ہے راجیس انہوں نے ایک کوٹ میں اپلیکیشن لگائی ہے اور اب اس میں سنوائی ہوگی تیجی ہوگی کوٹ نے کہا ہے کہ جن پرتینیدیوں سے جڑے ہوئے معاملے تتکال سنوائی ہو دوزار چودہ میں وہ ایف آئی آر درج کرائی تھی جس میں راہل گانڈی نے یہی بیان دیا تھا کہ آر ایس ایس کے لوگوں نے گانڈی جی کو مارا اب چودہ سے لے کے ابھی تک اس کام میں کوئی سنوائی نہیں ہوئی یہ مانا جاتا ہے جن پرتینیدی ہے راہل گانڈی ہے ٹھیک ہے چل جائے گا لیکن اب اس معاملے میں پڑے کی کوٹ نے باقاعدہ سنگیان لیا ہے جلد ہی راہل گانڈی کو سمن پیس کیا جائے گا اور کوٹ میں بلایا جائے گا لیکن راہل گانڈی سوال یہ ہے کہ یہ بار بار ہندو اور ہندو تپے حملہ کیوں کرتا ہے اصل میں اصلی بات یہ ہے کہ آپ اگر کانگریس کا اتیاز دیکھیں گے یہ دیش کی آجادی کے پہلے کانگریس کی استعاپنا ہوئی اس کو انگریج کانگریس جو ہے استعاپنا کر کے گئے آپ دیکھیں کہ وہ استعاپنا کے ٹائم تھے ایک ستری کانگریس کا ایجنڈا ہے ہندووں کا ویرود ہندوت کا ویرود اور اس کے قارن آپ دیکھیں گے انیس سو سہتالیس میں دیش کے جو دو ٹکڑے کیے گئے وہ اسی بھی چار دھارہ پہ ہوئے میں پوچھنا چاہتا ہوں راہل گاندی جی جواب دے انیس سو سہتالیس میں جو دیش کا بٹوارہ ہوا وہ کس نے کیا اس سمیں آر ایس ایس کہاں تھی اس سمیں بی جے پی کہاں تھی اس سمیں کانگریس ایک راجنیتک دل کے روپ میں پیس تھی اور کانگریس نے آندولن چلایا تھا لیکن اس کا مہنت آنا لیا جوتری طرف انگریجوں کو بھگانے کے لیے اس دیش میں جو قرانتی کاری تھے ان کا کہیں نام نہیں ہے دیش کی آجادی کے بعد کتابوں میں پڑھایا جانا چاہیے تھا اتیاس میں لکھا جانا چاہیے تھا کہ یہ آجادی ہمیں کیسے ملی سباس چندر بوس جنہوں نے آجاد اندھ فوج کا گٹن کیا لاکھوں دیش کے ہی ہوا جنہوں نے دیش کے اوپر اپنے پرانوں کی آہوتی نیوچھاور کر دی ان کا کہیں نام نہیں تھا گاندھی 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 گاندھار اور راہل گانڈی جو آٹویٹ کر رہے ہیں گانڈی جی آج بھی جندہ ہیں میں اس بات سے سہمت ہوں کہ گانڈی جی آج بھی جندہ ہیں گانڈی جی کو جندہ رکھنے میں گانڈی خاندان نے جو یہ کام کیا ہے اپنے نام کے پیچھے گانڈی لگانے کا وہ تو جندہ ہے وہی سوچ ہے مہتمہ گانڈی جی کے بارے میں مجھے کچھ نہیں کہنا لیکن جس طرح کے سڑی انتر ان کے نام کو لے کر کے کیے گئے یہ راہل گانڈی جی جواب دیں وہ جنہوں نے یہ کہتے ہیں مرتے سمیں ہے رام کہا تھا چلو اس کنٹروورسی میں میں نہیں پڑھتا کیا کہا تھا لیکن یہ دی انہوں نے مرتے سمیں ہے رام کہا تھا تو ان کانگریشیوں نے رام کے مندر کا برود کیوں کیا تھا کپل سببل جیسے وکیل کو کھڑا کر دیا اور یہ کہہ دیا رام کا تو استطیق نہیں ہے کالپنک ہے رام مندر کے نرمان میں بادہ کھڑی کرنے کے لیے وکیلوں کی فوج کھڑی کر دی دیش کی آجادی کے بعد سے ستر سال شاشن کرنے کے بعد سے یہ حال ہوا کہ آپ نے رام مندر کے وکاس میں جو ساہتہ کرنی چیتھی وہ نہیں کری کیوں ایک طرف آپ بنتے ہو گانڈی وادی اور ایک طرف گانڈی جی کے وچار میں یدی ہے رام کو جوڑتے ہو تو آپ کو رام سے نفرت کیوں ہے راہل گانڈی جی آپ ڈراما کرنا بند کریے اور اپنے اصلی روپ میں ہی رہیے آپ یدی اس دیش میں ہندووں سے نفرت کرتے ہیں ہندوتو سے نفرت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے نا کھل کر آپ اسی ٹرینڈ پہ رہیے ابھی پچھلے دنوں آپ نے پھر سے بولا تھا ہندو اور ہندو الگ ہے ہندوتو وادی سوچ الگ ہے ہندو اور ہندوتو کو کیسے آپ اگنی ہے آگ ہے اس سے آپ ہیٹ کو کیسے الگ کر دوگے بھائی ہندو سے ہندوتو کو کیسے الگ کر سکتے ہو لیکن آپ گالی دینا چاہتے ہو ہندووں کو ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہو ہندووں کو لیکن آپ کو لگتا ہے راجنٹک دل ہے اور یہ ہندو بھول دیش ہے یہاں ہندووں کو ناراج بھی نہیں کرنا ہے لیکن آپ کو مسلموں کو خوش کرنا ہے تو اس لئے کچھ ایسی بات بولو گول مول جو مسلمان سمجھ جائیں کہ راہل گاندی ہندو بیرودی ہے راہل گاندی جو ہے ہندو تو بیرودی ہے مسلمان تو سمجھ جائیں اور ہندو نہ سمجھ پائیں ان کو مورک بناتے رہو اور جب کوئی پوچھے آپ سے تو آپ کہیں میں نے تو ہندو تو کو گالی دی ہے ہندو کو گالی تھوڑا ہی دی ہے کس طرح کی یہ سبدوں کو لپیٹ کر یہ راہل گاندی کی چال جو چل رہی ہے یہ گاندی کھاندان جو پچھلے ستر سال سے اس دیش پہ شاشن کر رہا ہے یہ ہندووں کی وجہ سے ہے میں ہندو پریوار میں جنمہ ہوں لیکن مجھے دکھ ہے کہ میرے ہی پریوار کے لوگ اب سے کچھ سال پہلے تک تو اندرا گاندی جب جندہ تھی تب تک اس کو پنٹانی کہتے رہے یہ ہماری پنٹانی ہے یہ تو ہندووں کی پارٹی ہے ارے بھائی جب اس نے ایک مسلم سے بیوا کر لیا تو وہ پنٹانی کیسے رہی اندرا گاندی آپ سمجھ لیں کہ سونیا گاندی کون ہے راہل گاندی نے کیا کیا مال لیتے ہیں کہ یہ وہی کھاندان ہے سارا گاندی کو جندہ رکھے ہوئے لیکن گاندی تو نہیں ہے نا بھائی یا تو ایک طرف ہو جاؤ یا تو آپ ہندوی ہو جاؤ یا آپ کرسچن ہو جاؤ یا مسلم ہو جاؤ یہ دوگلہ پنتی کیوں ہیں دوگلہ پنتی کیوں ہیں چھپاؤ کیوں ہیں آپ ایک طرف کھل کے آئیے ایسا کوئی پریوار آپ نے دیکھا ہے دنیا میں کوئی نہیں دیکھا ہوگا جو اپنا نام کے بعد گوتر میں گاندی کسی اور کا پڑوسی کا گوتر لے آئے کون ہے بھائی گاندی گاندی کو جندہ رکھنا ہے تو ان کی وچار دھارہ کو جندہ رکھو نا اور ان کی وچار دھارہ کو جندہ رکھنا ہے تو ہندووں کو گالی دینا بند کرو کیونکہ وہ ہی رام بولتے تھے راہل گاندی کو چاہیے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ گاندی جی جندہ ہیں تو جب کوئی ان سے ملے تو اس کو بولو رام رام جی اس کو رام رام کرو اس کو رام رام بولیے اور آپ بھی جرہ کرتن گائی ہے جو گاندی جی گاتے تھے لیکن نہیں آپ کو کیول راج نیتی کرنی ہے راج نیتی کر کے ووٹ لینی ہے ہندووں کو گالی بھی دینی ہے کیونکہ مسلم تشتی کرن کرنا ہے ستر سال سے یہی تو کیا کانگریس نے تشتی کرن دلیتوں کے نام پہ راج نیتی کری کہ ہم دلیتوں کو آرکشن دیتے ہیں آرکشن کہاں دیا ستر سال میں اگر آپ نے دلیتوں کی بھلائی کری ہوتی وہ آج ہر دلیت آج مکان کے اندر رہ رہا ہوتا کوئی جھوپری میں نہ ہوتا کسی کا بچہ انپڑ نہیں ہوتا کیونکہ آپ نے جو آرکشن لاغو کیا ہوتا سب دلیتوں کے بچے پڑ گئے ہوتے اور کوئی دلیت کا بچہ بے روجگار نہ ہوتا ستر سال بہت ہوتا ہے بھائی صاحب راول گاندی جی کہاں ہو آپ تو ستر سال میں ایک بھی دلیت نہ تو بے روجگار ہوتا نہ انپڑ ہوتا نہ گریب ہوتا اور نہ بینہ مکان کے ہوتا لیکن آپ نے دلیتوں کی ووٹ لی ایک مست ووٹ دلیتوں کی ملی سب کہتے تھے دلیت کے ہماری پارٹی یدی کوئی ہے وہ کانگریس ہے کیونکہ کچھ دلیت چہرے آپ نے آگے رکھے ہوئے تھے بابو جگجی من راب جی جیسے یہ بات علاق ہے کہ آپ نے کبھی ان کو پردان منطری نہیں بننے دیا امبیڑ کر بابا صاحب بھیم راو امبیڑ کر جیسے ان کے نام پہ راج نیتی کی اور بس ان کو کچھ بھی سمبان نہیں دیا تو یہ کام کیے ایسے ہی مسلمانوں کو میٹھی گولی دی کانگریس نے ان کو گریب رکھا ان کو انپڑ رکھا ان کو کوئی مکان نہیں دیے ان کو سرکاری نوکری نہیں دی اور بس یہ مسلمانوں کے ہمی تیشی ہیں کیونکہ انڈرہ گاندی نے مسلم سے سادھی کری تھی غندے ماترم